بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹولنٹس آپ سب کو خوش آمدید ایک نئے لیکچر میں اور انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ پینڈاک کی اپنی ڈسکشن کو ہم وائنڈ اپ کریں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ایک ٹاپک ڈسکریٹائزیشن اینڈ بیننگ جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا کو جو ہے ہم اگر ڈیٹا ایک پارٹیکیولر رینج میں ہے تو ہم اس کو ایک بین میں ڈال لیں ایک ڈیٹا دوسری رینج میں آرہا ہے تو دوسرے بین میں ڈال لیں تیسری رینج میں آرہا ہے تو تیسرے بین میں ڈال لیں فور اگزامپل ہمارے پاس ایجز کی ایک ایرے ہے تو پہلے ہم پینڈاز کو امپورٹ کرتے ہیں اور ایجز کی ایک ایرے ہے میرے پاس اور میں اس کو بینز میں ڈیوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینز میں نے بنائے ہیں اٹھارہ پچیس پہتیس ساٹھ اور سو اب میں کٹ کرنا چاہ رہا ہوں پینڈاز کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ ہمارے پاس بینز بن گئے کٹیگریز بن گئی کہ اٹھارہ سے پچیس تک ایک کٹیگری بن گئی دوسری کٹیگری بن گئے پچیس سے پہتیس تک تیسری کٹیگری بن گئے پہتیس سے لے کے ساٹھ تک اور تیسری کٹیگری بن گئی ساٹھ سے لے کے سو تک تو پہلا دیٹا جو تھا ہمارا 20 وہ کس بن میں آرہے 18 سے لے کے 25 کی بن میں آرہے دوسرا دیٹا 22 یہ بھی 18 سے لے کے 25 کی رینج میں آرہے تیسرا دیٹا ہمارا 25 ہے یہ بھی 18 سے 25 کی رینج میں آرہے چوتھا دیٹا 27 ہے یہ 25 سے لے کے 35 کی رینج میں آرہے پانچوہ ڈیٹا 21 ہے یہ 18 سے 25 میں آرہے اور یہاں پر آپ نے ایک بات کو نظر میں رکھنا ہے کہ یہ سٹارٹ تو ہو رہا ہے اس میں 18 شامل نہیں ہوگا اگر کوئی ڈیٹا 18 ہوتا تو وہ 18 شامل نہیں ہوتا ہمارے 18 سے 25 کی رینج میں جبکہ اس کا جو سیکنڈ یعنی اینڈنگ انٹویل ہے وہ closed نہیں ہے بلکہ open ہے یعنی 25 شامل ہوگا اگر کوئی ڈیٹا 25 ہے تو وہ بھی اس رینج میں آئے گا لیکن 18 جہاں رینج میں نہیں آئے گا تو یہ ہم نے جہاں left والا جو انٹویل ہے ہمارا اس کو closed رکھا ہے اور right والے انٹویل کو open رکھا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ مزید attributes ہیں cats.codes کروں میں اگر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 22 ہمارا پہلی بن میں آ رہے ہیں بن کا code آ رہے ہیں 22 جہاں وہ بھی پہلی بن میں آ رہے ہیں 25 وہ بھی پہلی بن میں آ رہے ہیں یا ڈیرو اید بن میں 27 جہاں وہ بن 2 یعنی اس کو index دیکھیں تو index 1 تو پہلے ہم cats لکھ رہے تھے یعنی ہمارے پاس جو pd.cut سے ہمیں return ہو رہا تھا اس کو ہم print کرا رہے تھے تو ہمیں interval دکھا رہا تھا یہاں پر code دکھا رہا ہے اور اگر میں categories دیکھنا چاہوں تو یہ ہمارے intervals دکھا رہا ہے یہ ہمارا data case interval میں تو اس طریقے سے جو ہے ہم image processing پہ اگر کام کرنا چاہیں تو ہم اپنے data کا histogram بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ data جس range میں ہے اس کے حساب سے stats کے اندر جو ہے اکثر ہمیں histogram frequency polygon bar diagram وغیرہ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پہ یہ آپ کے لئے کارامت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم چاہیں تو ہر category کے value count بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سے 25 کے اندر کتنے points آ رہے ہیں کتنی ages 18 سے لے کے 25 تال کے لوگوں کی ہے 35 سے 60 25 سے 35 60 سے 100 کون کون سے elements ہیں اگر میں چاہوں تو right side کو بھی جو ہے ہمارا ہمارا جو ہے open interval ہے تو میں اس کو بھی close interval میں convert کر سکتا ہوں تو اگر میں اس کی help دیکھوں تو میں shift tap press کروں گا میرے پاس help آ جائے گی اور cut کی help اگر دیکھیں آپ تو segment اور sort کرتا ہے data کو bins کے اندر ڈال دیتا ہے اور یہاں پر ہم right جو ہے default میں true یعنی وہ open interval ہے یعنی right side value کو لے گا یا نہیں لے گا by default لیتا ہے میں چاہوں تو right side کو close بھی کر سکتا ہوں bins کو میں labels ڈینا چاہوں تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں تو یہاں پر میں right side کو close کر دیا left side کو open کر دیا جیسے آپ دیکھ سکتے اب یہ round bracket right side پہ آ رہا ہے تو یہ 26 جو ہے یہ شامل نہیں ہوگا یہ اگر کوئی point 26 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو data ہے اگر اس میں 26 ہوتا تو 26 جو ہے پہلے bin میں نہیں آتا بلکہ دوسرے bin میں جاتا جو ہمارا 26 سے لے 36 ہے 26 second bin میں جاتا کیونکہ یہ جو ہے right side سے closed ہے دوسرے دوسرے دوسرے